بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبھی دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی دشمن ہے جو کہ آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ڈائل رہا ہے جس نے آپ کے جینہ مشکل کیا ہے اور آپ کے لئے وہ پریشانیاں پیدا کر رہا ہے اور وہ آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کو جینے نہیں دے رہا یا آپ کا مزاق بناتا ہے تو ایک بار آپ نے یہ شبت اپنے اوپر پڑھ کر پھوک لیا تو آپ کو اپنی دشمن سے حفاظت ہو جائے گی یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ ایک بار اس شبت کو پڑھ لیں گے ایک بار آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو اپنی دشمن سے نجات حاصل ہو جائے گی وہ دشمن آپ کے سامنے تباہ و برباد ہو جائے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ جو بھی آپ کے اوپر کچھ بھی الٹا سیدھا کروا رہا ہوگا تو وہ خود ہی اس پر الٹ جائے گا اور وہ آپ پر اثر نہیں کرے گا ساری بری چیزیں اور ساری بری نظر اور آفات آپ سے ٹل جائیں گی اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا جو کہ اتنا پاورفل ہے تو آپ کو اپنی دشمن سے نجات حاصل ہو جائے گی اس دشمن کی بری نظر سے اور برے کاموں سے آپ کی حفاظت ہو گی اور آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی کاموں میں رکاوٹ ہے وہ آپ کی صحیح ہو جائے گی آپ کو اگر وہ جینے نہیں دے رہا تو آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا اور وہ آپ کو پریشان کرنا بند کر دے گا یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو کہ بہت ہی اثر انداز ہے اور وہ اگر کسی جائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کا یہ مقصد ضرور حاصل ہوگا لیکن کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے آپ نہیں کر سکتے تاکہ آپ کسی کو تنگ کریں یہ آپ کے لیے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ جائز اور نیک مقصد کے لیے کریں گے یعنی آپ کا کوئی ایسا دشمن ہو جو آپ کو تنگ کر رہا ہو اور آپ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہو تو ہی آپ اس وظیفے کو کریں اور آپ کے لیے یہ کامیابی کا باعث بنے گا اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو رات کو کرنا پڑے گا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کی اپنے دشمن سے حفاظت ہوگی اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو رات کو کرنا پڑے گا جو بھی دشمن آپ پر الٹا کام کرائے گا وہ اس پر اثر نہیں کرے گا وہ آپ پر اثر نہیں کرے گا بلکہ وہ اس پر الٹا کرے گا ہو جائے گا اس میں آپ نے ایک شب پڑنا ہے جو کہ ہے یا منتقیمو اب یہ آپ نے کیسے پڑنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ رات کو جب آپ سونے لگیں وہ آپ دس بجے کے بعد آپ نے اس شب کو پڑنا ہے اور رات کو بارہ بجے سے پہلے پڑنا ہے یعنی دس بجے کے بعد اور بارہ بجے سے پہلے اس وقت کے درمیان آپ نے اس وظیفے کو پڑ لینا ہے اور کتنا بار پڑنا ہے اور کتنی بار پڑنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اور یہ کیسے پڑنا ہے اور یہ شب کس طرح پڑ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی تو یہ شبد ہے جو کہ آپ کے سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہے یا منتقیمو یا منتقیمو اس شبد کو آپ نے تین سو بار پڑھنا ہے اور اگر آپ اس کو تین سو بار پڑھ کر اپنے اوپر پھوک لیں گے تو آپ کی دشمن سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی وہ آپ پر کچھ بھی غلط نہیں کروا سکے گا جو بھی الٹا سیدھا کروا رہا ہوگا وہ اسی پر الٹ جائے گا اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ دشمن کے شر سے نجات حاصل ہوگی اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی آپ کے کام میں رکاورت ختم ہو جائے گی اور آپ کے کام بن جائیں گے اور آپ کے آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ کے دشمن سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اور آپ کا دشمن تباہ و برباد اور زلیل ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں گے اور جائز مقصد کے لئے کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور صحیح طریقے سے کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور صحیح سے آپ پڑھیں اس کو آپ نے تین سو بار پڑھنا ہے اگر آپ تین سو بار پڑھ لیں یا تین سو بار سے زیادہ ہو جائے تو کوئی دکت نہیں لیکن اگر آپ تین سو سے کم پڑھیں گے تو وہ آپ کے لئے مشکل بنیں گی اسی لئے آپ نے اس کو تین سو بار پورا کرنا ہے تاکہ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہو اور یہ وظیفہ آپ کے لئے اثر انداز ثابت ہو دوستو امید کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارا چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی کو کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی دکت یا مشکل کو حل کرنے کے لئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ